پروگرام طبع نبوین صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اعتقاف اور صحت سورہ بقرہ میں دو جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اپنی مسجدوں کو صاف رکھو تواف کے لیے اور اعتقاف کے لیے اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ اعتقاف کے دنوں میں تمہیں اپنے گھر سے اور اپنی گھر والی سے دور رہنا ہے تو اس کی اہمیت قرآن مجید سے بھی واضح ہوتی ہے اعتقاف بنیادی طور پر ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے صحت حاصل کرنے کے لیے اور مسجدوں کے اندر رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور مسجدوں میں جو متقفین ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سونے کی بھی اجازت دی وہاں پر کھانے پینے کی بھی اجازت دی اور رفعہ آجت کی بھی اجازت دی اور یہاں تک کہ ناپاکی میں غسل کی بھی اجازت دی کہ جو انسانی ضرورت کے مطابق ہو تو یہ بنیادی اجازتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں اور اعتقاف کی اہمیت کا اندازہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک بلند و بالا جنت کے اندر ایک مقام بتایا گیا ہے کہ جہاں پر متقفین کو وہاں پہ اللہ رب العالمین جگہ دیں گے اور اسی طریقے سے صحت کا اچھا ہونا بھی اعتقاف کے لیے ضروری ہے کوشش ہے کیجئے کہ اگر آپ ہر سال آپ اعتقاف بیٹھتے ہیں تو پہلے سے تیاری کیجئے اور تیاری جو بارہ یا تیرہ روزے سے ہو جانی چاہیے کہ اپنے چیک اپ کروائیں اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہے رمضان کے تقدس کو پامال مت کیجئے اور اپنی صحت کو اس میں بحال رکھیں اس میں کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ کیجئے جس سے آپ کو تھروٹ انفیکشن ہو جائے جس سے آپ کو خانسی ہو جائے جس سے آپ کو نزلہ ہو جائے اور کوشش یہ کریں کہ بہت زیادہ تھنڈی چیزیں کھٹی چیزیں خاص طور پر جو ہم تلیوی چیزیں جو ہے جب کھاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تلیوی چیزوں کے اوپر جو ہم تھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو وہ بڑا نقصان دے ہوتا ہے اس کا مقصد اللہ نے اتقاف کا یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ محروم بھی رہ گیا ہے عبادتوں سے تو وہ اتقاف کے اندر آ کر وہ تمام عبادتیں کر سکتا ہے اور وہ حصول کر سکتا ہے ثواب کو اور پوری زندگی کو اس کو جو ایک پشمانی نہیں رہے کہ میں نے رمضان میں کوئی عبادتیں نہ کی اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ ایک موقع دیتے ہیں